اداب ناظرین میں تابش کمال ہوں میرے ساتھ میرے ویڈیو جینلیس ساجد بھی ہیں ہم دلی میں موجود ہیں کل سے لگتار سوشل میڈیا پر ایک افواہ پھیل رہی ہے یا ایک ریومر ہے یہ ایک بات لگتار بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں اب نئے راجع پال کے روپ میں غلام نبی آزاز صاحب ہوں گے یعنی غلام نبی آزاز صاحب پر جس طرح سے آروپ لگا رہے تھے کہ وہ بی جے پی کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور پی اے جی ڈی ایلائنس نے بھی ان سے دوری بنائی ہے یہ جو ریومر پھیل رہا ہے یا یہ حقیقت میں کا کوئی سچائی ہے کوئی افواہ ہے یہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاز صاحب کو لے کر ایک کہا جا رہا ہے غلام نبی آزاز اب ایل جی بنوش چنہ کی جگہ لینے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور اسی لئے اس سچائی کو جاننے کے لیے ہم ڈی پی اے پی یعنی آزاز صاحب کی جو پارٹی ہے ڈی پی اے پی اس کے چیف سپوکس پرسن سلمان نظامی صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں سلمان نظامی صاحب سے باتچیت کر لیتے ہیں سلمان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاز صاحب کو بی جی پی کی طرف سے تحفہ ملنے جا رہا ہے اور ان کی جو پارٹی وہ بی جی پی کے کہنے سے بنائی گئی ہے اس لئے اب ان کو جمہو کشمیر کے کمان سوپی جا رہی ہے اور ان کو جمہو کشمیر کا ایل جی بنایا جا رہا ہے یہ تمام سوشل میلئے پلیٹ فارم پر ہو شاید یہ خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی جی بالکل بہت سے ٹیلی فون بھی آئے لیکن ہم اس کو خارج کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی جو ہے بہت سی ایسی افوائیں جا شگوفے مارکٹ میں چھوڑے گئے کہ آزاز صاحب کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا رہے ہیں اب گونر بنا رہے ہیں ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس کا پوزیٹیو یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ تنگ آ چکے ہیں انہوں نے باقی پارٹیوں کو عزمایا ہے چاہے اس میں ایکس چیف پنیسٹرز ہوں چاہے محبوبہ مفتی ہوں باقی لوگ ہیں ان کو عزما چکے ہیں وہ لوگ انہوں نے صرف قتل و گارت کی ہے خون خرابہ کیا ہے لوگوں کا انصاف نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا روزگار نہیں دیا تو جمہو کشمیر کے عوام کو آزاز صاحب سے کافی امیدیں ہیں انہوں نے آزاز صاحب کا ٹینور دیکھا ہے جب آزاز صاحب چیف پنیسٹر تھے اس وقت وہ خوشحال جمہو کشمیر بنا تھا آپ نے دیکھا سیلانی وہاں آ رہے ہیں پہلے ٹولپ گارڈن جاتے ہیں جو نیشنلی ریکنائزڈ ایک ٹوریس سپورٹ ہے حجہ اس دیکھا آپ نے میڈیکل کالیج بنائے ڈگری کالیج بنائے تحصیلے بنائی روزگار دیا اور بھی کام کرنا تھا لیکن اگر محبوبہ مفتی نے اس وقت دوخہ نہیں دیا ہوتا تو لوگوں کی امیدیں ہیں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آزاز صاحب ہیڈ آف دی سٹیٹ آئیں آزاز صاحب جمہو کشمیر کو سنبھا لے کیونکہ یہ سب سے بہتر چاہیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کیا وہ لوگوں کی چاہت کا راستہ دلی کے بی جے پی ہیڈ کوارٹر سے ہو کر کے جا رہا ہے یعنی بالکل اگر ویسا ہوتا تو آزاز صاحب کو ہم بھی کہتے کہ انہیں پہاڑوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے رات کی اندھیرے میں آپ نے گریز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آزاز صاحب کے جلسے میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا استقبال کیا انہوں نے تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ہمیں کوئی گفٹی لینا ہوتا بی جے پی سے تو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں زمینوں پہ لینڈ ایوکشن آرڈر آیا ہم نے مقابلہ کیا بلڈوزر رک گیا آزاز صاحب دلی گئے ہوم منسٹر سے ملے ہم نے پروٹسٹ کیا تو اس کے بعد بلڈوزر رک گئے راشن پہ ہم نے جو ہے پروٹسٹ کیے ہر مدے پہ آرٹیکل 370 ہو کئی مدے ہم نے اٹھائے اور آپ لڑ رہے ہیں زمین پہ ہم ہی دیکھ رہے ہیں لیکن پی ای جی ڈی ایلائنس کی تین اکتوبر کو جو بیلٹنگ ہونے والی اس میں تو آپ کو نہیں بلائے گیا صاحب پی ای جی ڈی ہے کہاں زمین پہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی صرف وہ ہر مہینے کے بعد جاگ جاتے ہیں چار لوگ بیٹ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں ان سے سوال لوگ کریں نا جب وہ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے لوگ ان کو سوال کریں گے محبوبہ مفتی کو لوگ سوال کریں گے بھئی آپ تو بی جی پی کے ساتھ سرکار بنا چکے ہیں نیشنل کانفرنس پہ سوال ہونے چاہیے کہ وہ بھی تو بی جی پی کے ساتھ سرکار بنا چکی ہے انہوں نے قتلوگارت کی یہاں آزاد صاحب نے قتلوگارت تو نہیں کیا آزاد صاحب نے وہاں روڈ بنائے میڈیکل کالیج بنائے ہسپتال بنائے مجھے بتائیے آزاد صاحب نے کون سا غلط کام کیا جمہو کشمیر میں کیا کرپشن کے کوئی الزام ہے آزاد صاحب پہ ان پہ تو داگی داگ ہیں آپ کسی کو بھی دیکھئے بی اے جی ڈی میں کون سا لیٹر جو ہے داگدار نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر ریومر چل رہے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی آزاد صاحب آئیں جمہو کشمیر کو آزاد صاحب ہی صدار سکتے ہیں میں کمنٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمہو کشمیر آج کی سیچویشن میں صرف آزاد صاحب بیٹر چوئیس ہیں تو لوگوں کی چاہت ہے وہ ریومر ہوں وہ کیا ہیں ہم تو خارج کرتے ہیں اس کو یہ نہیں ہے کہ آزاد صاحب جو ہے اب ال جی بنیں گے ڈاؤن گریڈ اب ان کا سٹیچر کریں تو آزاد صاحب لوگوں کے منڈیٹ سے چنکی آئیں گے ہمیں لوگوں کا سپورٹ ہے لوگوں کی چاہت ہے کہ آزاد صاحب چیف منسٹر بنیں جمہو کشمیر میں آزاد صاحب رول کریں اور آزاد صاحب جب آئیں گے وہاں روزگار بڑھے گا ترقیاتی کام ہوں گے پھر سے وہ خوشحال جمہو کشمیر بنے گا اور ملٹنسی کا مقابلہ بھی آزاد صاحب نے کیا اس وقت بھی 370 تھا جب آپ نے دیکھا جمہو صبح میں آلماست 0% ملٹنسی ہوئی اس وقت جو ہے روزگار ہم نے دیا ہم نے ہسپتال بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہم نے ہچ ہاؤز بنائیا ہم نے یاتری بون بنائے ہندو مسلم سکھ اتحاد کو آزاد صاحب نے مضبوط کرنے کی ہر کوشش کی تو یہ جمہو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو ہم نے عزمائے ہیں یہ پی اے جی ڈی کال ایک بات کریں گے کشمیر میں دوسری بات دلی میں کریں گے ان کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے پی اے جی ڈی کا کیا سٹینڈ ہے اگر آرٹیکل 370 کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تو کشمیر میں کہتے ہیں کل بیان آئیں گے میں تو حیران ہوتا ہوں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز جو ان کے ہیں کہ بھئی کشمیر میں کہتے ہیں ہم 370 کو واپس لائیں گے اور دلی میں جب جاتے ہیں ارون کیج دیوال کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باقی لیڈروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ وہی لیڈر ہیں جنہوں نے 370 پہ بی جے پی کو سپورٹ کیا اب آزاد صاحب تو نہیں بیٹھ سکتے نا میں وہ مفتی کے ساتھ جنہوں نے جمہو کشمیر کو برباد کیا ہے آپ ہمیں ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ہم ایک الگ آلٹرنیٹ ہیں جمہو کشمیر کے لیے ایک آزاد صاحب کی اپنی ایک چھویے پورے ہندوستان میں آزاد صاحب اپنے دھم پہ جو آروپ لگ رہے ہیں ان پر کیا کہیں گے یہ سب ڈر ہیں ڈرے ہوئے ہیں ان کو خوف ہے ان کو معلوم ہے کہ آزاد صاحب پہ کوئی دھاگ نہیں ہے کوئی کرپشن کا الزام نہیں آزاد صاحب پہ لگا آزاد صاحب کام کریں گے لوگ آزاد صاحب کے ساتھ ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے پنجرے میں بیٹھ کے صرف پریس کانفرنس کمروں میں بیٹھ کے کرتے ان میں دھم ہوتا تو ہمارے سامنے آئیں اور دکھائیں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ کہنا ہے کہ در کی وجہ سے آزاد صاحب یعنی غلام نبی آزاد اور ان کی پارٹی کی در کی وجہ سے اس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے کیونکہ جمہو کشمیر کی عوام کے لئے جو کام غلام نبی آزاد نے کی ہے وہ شاید کسی نے نہیں کیا اور اسی وجہ سے اس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے میری ویڈیو جنرلی ساجد